بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اکیلے عمران خان صاحب لڑیں گے اور اس بڑے یوٹرن کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹیرین کے کیس سے راہ فرار لینا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو فورن فنڈنگ کے اندر اپنی جس کالفیکیشن نظر آ لیا لیکن فورن فنڈنگ کے اندر صرف اور صرف اس کا جو اثر ہے صرف اور صرف عمران خان پر نہیں بلکہ صدر عارف الوی پر اکبر اس بابر پر مطلب ان تمام تر لوگوں پر ہونے والا ہے جن کا کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے تو یہ تمام تر معاملات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ اس کے پر بحیثیت پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر اثر ہوگا صرف اور صرف وہ جو تلوار ہے عمران خان صاحب پر نہیں لٹک رہی ہے بلکہ وہ پوری کی پوری پارٹی پر لٹک رہی ہے خیر ہے ایسی صورتحال کے اندر یہ بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہوگی عمران خان صاحب کے لئے ایک اور بھی خبر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایمن ایز ہیں ان کے سر سے چھت چھننے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے بلکہ اس حوالے سے کاروائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور یہ وہ ایمن ایز ہیں اس سے پہلے کہ آپ پہلے کہ بچارے اور سمپتی کاٹ کھلیں ایک منٹ ایک منٹ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیوں ان کے سر سے چھت لی جا رہی ہے کیوں کہ بھئی جب آپ ایمن اے ہوتے ہیں تو آپ کو نیشنل سیمبلی کے ممبر ہونے کے ناتے ایک لوجہ اسائن کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ لوجز میں آپ کو ایک لوجہ یعنی کہ ایک گھر آپ کہہ نہیں چھوٹا سا گھر جو کہ دو کمروں پر محیط ہوتا ہے ایک سمال اپارٹمنٹ ٹائپ کہلے جس کو لوجہ کہتے ہیں وہ اسائن کیا جاتا ہے اور جب آپ ایمن اے نہیں ہوتے تو پھر آپ کو وہ لوج خالی کرنا پڑتا ہے لیکن اتھے بھی پی ٹی آئے دی اپنی گنڈا گر دی پی ٹی آئے نے جب ریزائن کر دی ہے تو پہلے تو کہتے ہیں ایکسپٹ کرے ہمارے ریزائن ایکسپٹ کرے ہمارے ریزائن نہیں ایکسپٹ ہوئے ریزائن پھر جب ایکسپٹ ہونا شروع ہے تو دھرہ دھر ساروں کے ہی ہونا شروع ہو گئے یعنی ایک دن 35 لوگوں کے پھر ایک دن 35 لوگوں کے پھر ایک دن 35 لوگوں کے اور ایسے میں پوری کے پوری جو پی ٹی آئے ہے وہ ناشنل سمبلی سے فارق ہو گئی تو پہ انتخاب جو انہوں نے اپنے ریزگنیشنز دیئے تھے وہ انہوں نے پورے خوش و حواس میں دیئے تھے جو پی ٹی آئے کے ایمن اے ہیں تو اب جب وہ ایکسپٹ ہوئے اور ایسے میں تو زہری سی بات ہے ان کو بہت شرافت سے اپنے لوجز خالی کر دینے چاہیے تھے لیکن کیا ہوا کہ بہت سے جو ایمن اے سے اپنے لوجز کو تالہ لگا کے چامبیاں ساتھ لے کر کے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو جا جا ان کا تعلق ہے اب ایسے میں جیسے فارق حبیب صاحب ہیں سی ڈی اے نے کاروائی کی اور سی ڈی اے کی جانے سے جب کاروائی کر کے لوجز کو خالی کرانا تھا بھئی ظاہری سی بات ہے کیونکہ وہ لوجز جو ہے وہ عوام کے پیسو پر چلتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسو پر چلتے ہیں اور اگر کوئی امن اے ہی نہیں ہیں تو اس کو لوجز اس کے نام کے لیے کیوں بک کریں تو ظاہر سے بات ہے لوگوں نے کیونکہ لوجز خالی نہیں کیے تھے تو فارق حبیب صاحب کا جو لوج ہے اس کا تالہ توڑا گیا اور یہ بھی پوری ایکسسائز مرحلہ بار ہوگی جس نے خالی کر دیں اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں خالی کیے جیسے فارق حبیب کے لوجز کے ساتھ ہوا ہے تالہ توڑا گیا سوان بار نکالا گیا یہ سب ہوگا تو بتا کہ ہر انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کوئی آئین ہوتا ہے کوئی اصول ہوتا ہے پہ اگر آپ کا اسطیفہ ایکسپٹ ہوا ہے اگر آپ امن اے نہیں ہیں تو آپ کو لوجز رکھنا ہی نہیں چاہیے آپ کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے اس طرح سے پتا کیا ہوتا ہے کہ ایسے سابق پارلیمنٹیرین بڑی ہتک ہوتی ہے بڑی مطلب بیستی سی فیل ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگا کہ جس طریقے سے ان کے تالہ توڑا گیا اور ان کا سامان باہر پھنگا گیا یہ فارق حبیب صاحب کو خود ہی دیکھ لینا چاہیے تھا اس سے پہلے بھی جب فواد چودری صاحب کو بھی اریسٹ کر رہے تھے تو فارق حبیب صاحب آگے آرہے تھے بھئی ہیرو تو ہے نا ہیرو تو ہیں یہ مطلب ہر ایک کے اندر ایک ہیروزم ہوتی ہے دکھانے کی جی اب پھر ان کو پر یہ الزام لگایا پوری مطلب اس کے اوپر پوری ایف آئی آر گھٹی کہ بھئی یہ ایک جو پروسیڈنگ ہے اس کے اندر جو ہے یہ خلل ڈال رہے تھے سو جب آپ ایکسٹر آرڈنری چیزیں کرتے ہیں نا اپنی طرف سے وہ شانہ پتی جب دکھاتے ہیں اپنی ایکسٹر آرڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے رپکاشنز ہوتے ہیں سو بھئی اب یہ ہے کہ جو سی ڈی اے انہوں نے بھی کاروائیاں کرنے شروع کر دی اور مرحلہ بار جن ایمنیز نے جو سابق ایمنیز ہیں انہوں نے اپنے اگر لوجز خالی نہیں کیے تو ان کے لوجز تالے توڑ کر کے سمان زبردستی باہر رکھا جائے گا اور وہ خالی کرائے جائیں گے کیونکہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسو سے ان کی دیکھ رکھ ہوتی ہے heaven said that نواز شریف صاحب نے فواد چودری صاحب کے رونے کی ذمہ داری عمران خان پر ڈالی ہے نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو فواد چودری صاحب رو رہے ہیں اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اس بارے میں ذکر کرنا ہے کہ فواد چودری صاحب کل پرسو انفیکٹ کاشر باباسی صاحب کے ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس شو میں بیٹھ کر کے ایک سوال پر جب وہ پوچھ رہے تھے کاشر باباسی صاحب کہ بچوں کا کیا ریاکشن ہے کہ فواد چودری صاحب دھائی دن جیل میں رہنے کے بعد جب وہ باہر نکلے اور جب وہ ٹیلیویزن کے سامنے آئے اور جب پہلا انہوں نے یہ سوال پاسنل نویت کا ایڈریس کرنے کی کوشش کی تو وہ ایڈریس نہیں کر پائے رو پڑے بہت افسوس ہوا بہت دکھ ہوا فواد چودری صاحب کے چھوٹے بچے ہیں بہت دکھ ہوا جب فواد چودری صاحب جیل میں بھی تھے کیونکہ ٹیلیویزن کے اوپر بھی میں شو کرتی ہوں جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم گیسٹ بولاتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے گیسٹ بہت مشکلوں سے یہ ہمت کر پاتے ہیں کہ وہ میرے شو پر آئیں بہت سیلیکٹیو گیسٹ آتے ہیں اور ہم نے اس حوالے سے فواد چودری کے حوالے سے آواز اٹھانے کی بھی اس حوالے سے کوشش کی گئے کہ جس طرح سے کالا کپڑا ڈالتا ہے سفید کپڑا ڈالتا ہے جس طرح سے ان کو گھمایا جاتا ہے صرف دو گھنٹے ان کو نیند لینے دی جاتی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھئی اگر کوئی واقعی قانون کے خلاف فرضی ہوئی ہے اس کو آپ پروپرلی آڈریس کریں اس اوپی کے حساب سے یہ تنگ کرنے والی نا یہ جو حرکتیں ہیں نا یہ اچھی نہیں ہوتی یہ جمہوریت میں بھی اچھی نہیں ہوتی یہ کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ اچھی اگزامپل نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اس کے لیے حبا فواد چودری جو کہ ان کی وائف ہیں ان کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کیا ان کا سیگمنٹ بالکل ریڈی تھا ہم بالکل ان سے بات کرنے جا رہے تھے لیکن ان کے سیگمنٹ سے پہلے میں اس دن خیبر پختونخواہ کے حملے کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی بیرسٹر سیف سے اور میرے پاس ایک آنیلس بھی موجود تھے پانل کے اندر جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو کچھ heated argument ہو گیا اس حوالے سے میں نے ویڈیو بھی کی ہے وہ شو بھی on record پڑاوایا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی clip وائرل بھی ہوا تھا ٹوٹر بغیرہ پہ بھی وہ available ہے تو اتنی heated argument ہو گئی بیکوز اہری سی بات ہے دہشتگردوں کو لے کر کے دہشتگردی کی طرف اپروچ کو لے کر کے بیرسٹر سیف اپنا پوائنٹ افیو جاسٹیفائی نہیں کر پا رہے تو ان کے پاس لوجکس نہیں تھے وہ ایک heated argument ہو گیا اور وہ argument ہبا فواد جو ہیں وہ سن رہی تھی and she was connected وہ screen پر نہیں تھی لیکن ان کی call connected تھی she was with me on skype اور اس کے بعد جب میں نے شکریہ ادا کیا break لیا اور break کے بعد جب میں ہبا فواد چودری کی طرف آئیں تو ہبا نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی آپ کے شو کا نام سیدھی بات تو ہے لیکن جب یہ سیدھی بات پی ٹی آئے کرے تو آپ کو بہت مرچے لگ جاتی ہے اب کیونکہ فواد چودری کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو میں آپ کے شو کے اندر نہیں بیٹھوں گی میں نے ہبا سے یہ کہا کہ ہبا میں نے آپ کو ایسے politician نہیں میں نے آپ کو ایسے wife اور فواد چودری کے case کے اوپر personally بات کرنے کے لیے بلایا کہ آپ کا کیا point of view تاکہ اس platform کے اوپر جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم مل کر کے اس حوالے سے آواز اٹھا سکیں لیکن ہبا نے کہا کہ کیونکہ آپ نے پوری کی پوری بینش پی ٹی آئی کو بولا ہے کہ وہ دہشتگردوں کے خلاف جو ہے صحیح سے آواز نہیں اٹھا رہی ہے تو لہٰذا کیونکہ فواد کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو اس لیے میں آپ کے شوم میں نہیں بیٹھوں گی میں نے پھر ان کو بولا کہ ہبا میں نے آپ کو political capacity میں نہیں میں نے آپ کو personal capacity میں بولایا ہے اور فواد کو جتنا میں جانتی ہوں وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک liberal voice تھی اٹھلیسٹ فواد نے دہشتگردوں کو لے کر کے کبھی بھی مذاکرات یا ان کے دفاتر کھلوانے کی بات نہیں کی لیکن خیر وہ ان کے اپنی personal choice تھی جس کی میں respect کرتی ہوں کیونکہ یہ ہر ایک کا right ہے کسی کو زائی سے بات ہے آپ gun point کو پر تو ان سے point of view نہیں لے سکتے کسی کو آپ gun point کو پر تو اپنے پروگرام میں نہیں بلا سکتے اور of course یہ جو guest ہوتے ہیں یہ page guest نہیں ہوتے سب اپنی مرضی سے اور understanding سے آتے ہیں تو اگر she was not comfortable اور ان کی understanding نہیں تھی مجھے اس پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن یہ گفتگو آپ سے آج شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فواد چودری صاحب رہا ہوئے اور وہ پروگرام میں بیٹھے اور آپ دیدہ ہو گئے مجھے بہت زیادہ برا لگا اور میں نے بھی ان کے لیے ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی wife کو یعنی ہبا کو میں نے بعد میں سنا وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ کیس ایسا پولٹیشن نہیں میں نے یہ کیس بحیثیت ایک بیوی فواد چودری کی wife کے طور پر لڑا ہے تو تب مجھے لگا کہ مجھے یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کیونکہ تب ہی میں نے اگر ہبا صاحبہ کو اپنے شو میں بلایا تھا تو وہ ایسا wife فواد چودری بلایا تھا بردین اگن نو ہارٹ فیلنگز ان کی پارسنل چوئیس تھی لیکن یہ ایک فیکٹر جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور ایسا بہت سی ہوتی ہیں چیزیں بہت سی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بیلنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے نو لیٹس کمنگ تو فواد چودری صاحب اور ان کے رونے کی اوپر جو کہ بہت زیادہ برا لگا لیکن اس نے پاکستان کے اندر اس چیز کو سیاستدانوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لوگ حکومت میں آتے ہیں خاص طور پر پی ٹی کے ساتھ زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ جب پی ٹی حکومت میں آئی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ وہ تو ہمیشہ حکومت میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا کچھ برا ہونے ہی نہیں والا کبھی بھی ان کے اوپر کوئی برا وقت نہیں آنے والا ہمیشہ سے وقت ایسے ہی رہنے والا ہے اور اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ اور یہ میں اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر بول رہی ہوں کیونکہ ٹیرین کے حوالے سے ان کا کیس چل رہا ہے جس سے وہ کنی کتر آ رہے ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں وہ ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہیں دے رہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس کا جواب سمپل ہے اور اس کا جواب کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں سے کاسم اور سلمان سے بھی عمران خان صاحب کا کوئی خاص بانڈ ہم نے بہت ریسنٹ پاس میں دیکھا نہیں ہے جب وہ وزیراعظم رہے چار سال وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے ہاں اب آپ اس کے لیے چاہے بشرا بی بی کو بلیم کریں کہ انہوں نے اپنے تنتر منتر سے ان کو منع کیا کہ آپ کے حساب کتاب میں چیزیں ٹھیک نہیں آ رہی ہیں یا وٹسو ایور کیونکہ ظاہری سی بات ہے انگلینڈ کالرڈی دورہ ان کا ایک تیار تھا اور یہ پوری اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا تھا بڑی مشکلوں سے انویٹیشن مگایا گیا برچیش آئے کمیشنر کے تھو لیکن پھر بھی امران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے نہیں گئے بشرا بی بی ان کو ملنے نہیں دیتی تھی اور امران خان صاحب اگر بشرا بی بی ان کو نہیں ملنے دے رہی ہے ان کے بچوں سے یا ان کی فیملی سے جو کہ لندن میں ہے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا امران خان صاحب رہ سکتے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ امران خان صاحب فیملی کے پوائنٹ او فیو سے بلکل بھی ایموشنل نہیں ہے ایک ڈیٹیچڈ پرسن ہے اور وہ یہی ساری چیزیں جو ہے باقی پارٹی کو بھی یہ میسیج دے رہے تھے لیکن باقی پارٹی کے تو میمبرز ہیں باقی پارٹی کے تو فیملی میمبرز ہیں اوفکاوز ہر ایک کے ہیں شباز گل کی فیملی ہوگی آزم سواتی صاحب کی فیملی تھی ان کے رونے نکل گئے ان کے رونے نکل گئے لیٹرلی شباز گل کی بولتی بند ہوئی ہے ان کی بھی اکڑ ان کی زبان جو ہے وہ بہت کنٹرول میں اور اکڑ بھی بہت نیچے آئی بھی ہے فواد چوہدری کا رونہ او گاڈ مطلب these issues are really really sensitive بلکل ان کا جو ریاکشن تھا بلکل جائز تھا لیکن اس سے یہ ایک ریمائنڈر آتا ہے کہ جو کچھ امران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں لوگوں کے ساتھ کیا کہاں سے شروع کرو میں میں سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتی ہوں فیملیز اور بچوں کی بات کرتے ہیں یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ میں آپ کو یاد کراتی ہوں راجہ کمرو الاسلام صاحب پی ایم ایل این کے لیے الیکشن کی کیمپیننگ کر رہے تھے الیکشن پر جس رام دکورنا ان کو اٹھا لیا گیا ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کی کیمپیننگ ان کے چھوٹے بچے نے جو ہے گاڑی کے پر چلکے کی ان کے بچوں کو کیسے لگ رہا ہوگا کہ ان کے بچوں نے کیا کرائم کیا حنیف عباسی صاحب کی میں بات کر لیتی ہوں حنیف عباسی صاحب کے گرانڈ چلڈرن ہیں حنیف عباسی صاحب کو اتنی سنگین مقدمے میں اتنی سنگین قسم کی سزا ہو اتنی دیر ان کو جیل میں رکھا گیا حمزہ شباز صاحب حمزہ شباز صاحب چار سو سے زیادہ دن جیل میں رہے ہیں ان کی ایک ہی بچی ہے جو بھی بہت منتوں مرادوں سے ہوئی اس کو بھی وہ مل نہیں پائے کیونکہ وہ انڈر کاسٹڈی ساد رفیق صاحب کی بات کروں سلمان رفیق صاحب کی بات کروں آئین او ساد رفیق صاحب کے بچے تھے وہ بھی اتنے ہی سنسٹیو ہیں وہ بھی اتنے ہی روتے تھے مریم نواز صاحبہ کی میں بات کروں نواز شریف صاحب کی میں بات کروں جب مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف کے آنکھوں کے سامنے ارسٹ کیا گیا اور اس کا صرف اور صرف مقصد نواز شریف کو ایموشنلی ڈسٹرپ کرنا تھا اور اس ٹائم پر میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے شو کے اندر ایک دو منٹ کا انٹرو کیا دے دیا دو منٹ کا انٹرو کیا دے دیا پاکستان تحریک انصاف سے لے کر کے اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ تک ہل گئی تھی کہ ہاں ہاں بینش نے یہ بات کی کیوں کہ میں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ مقصد صرف نواز شریف کو ٹھےس پہنچانا ہے کیونکہ آپ کسی کی اولاد کو تب ہٹ کرتے ہیں جب آپ کو کسی کو ٹھےس پہنچانی ہوتی ہے کیونکہ اولاد کا غم اور دکھ نہیں دیکھا جاتا ہے فواد چودری صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا بچوں نے پوچھا ہوگا بچوں نے پوچھا ہوگا کہ بابا ہم آتے تھے آپ سے ملنے ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا تھا بابا آپ کہاں تھے آپ ملنے کچھ کہا ہوگا بچوں نے definitely کہا ہوگا پوچھا ہوگا آج کل کی جنریشن کے بچے جن کو سب سمجھ میں آتا ہے جن کو سب پتہ چلتا ہے اگر آپ ان کو وہ انفرمیشن پاس نہیں کریں گے ان کے فرینڈز ان کی فیملی کہیں نہ کہیں سے ان کو انفرمیشن مل رہی ہوتے ہیں پوچھا ہوگا پھر وہ میں تصویرے بھی دیکھ رہی تھی کہ فواد چودری صاحب اپنی بچے کو گوت میں لے کر کے بیٹ پے سو رہے ہیں سو دیزار ریلی پرائیویٹ ان اموشنل مومنٹس جو ہر ایک کی لائف میں ہوتے ہیں لیکن ایسے میں پی ٹی آئی نے جب یہ ساری چیزیں کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فواد چودری کے ساتھ جو ہوا سب نے اس کے لئے آواز اٹھائی لیکن جب فواد چودری پاکستان تحریک انصاف میں حکومت میں تھے منسٹر تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو یا ان کی حکومت نے رتی بھر بھی لحاظ نہیں رکھا میں جو سنا اللہ صاحب ہیں چھے بھائے چھے کی جیل میں ان کو رکھا تھا سونے بھی نہیں دیتے تھے نیچے چونٹیا آ جائیں تاکہ وہ سو نہ پائیں اس کے لئے چینی ڈال دیتے تھے اس چھوٹی سی جیل میں مریم نواز کو جس جیل میں رکھا گیا مریم نواز نے آن ریکرڈ گلگت بلتستان کی کیمپیننگ کے دوران میں میں بار بار اس کا حوالہ دیتی ہوں مجھے انٹیویو دیا اس انٹیویمون نے بتایا کہ کس طرح سے کامراز تک لگے ہوں گے تو کیا مریم نواز کی جو بچے ہیں ان کو نہیں برا لگا ہوگا کہ ان کی ماں کو کس طرح سے ٹویٹ کیا گیا ہے مریم نواز کے تو خیر آگے سے گرانڈ چلون بھی ہے کیا ان کو نہیں برا لگا ہوگا کہ کس طرح سے ٹویٹ کیا گیا ہے خاجہ آصف صاحب کی میں بات کرتی ہوں خاجہ آصف صاحب نے ہر طرح کی وزارت لی ہے وہ وزیر رہے ہیں جب سے وہ پی ایم ایل این کی حکومت میں رہے ہیں لیکن ملک کے وزیر کے ساتھ ایک ایسا وزیر جو کہ دفاع کا وزیر رہا ہو جو کہ آپ کی انرجی کا وزیر رہا ہو جو کہ ایک ہائے پاور وزارت میں رہے ہوں ملک کو چلاتے رہے ہوں کیابنٹ کا حصہ رہے ہوں ان کے بارے میں یہ کوشش کی جاتی تھی کہ ان کو بستر تکیہ کچھ نہ ملے اور ان کے بارے میں کوشش کی جاتی تھی کہ ہر لمحے کی ٹورچر کی ریپورٹ خاجہ آصف کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ملے عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے تو اعلان کر کے گئے تھے کہ نواز شریف کا ایسی اترواوں گا نواز شریف کا یہ کروں گا تو کیا نواز شریف کے بچوں نواز شریف کے گرانچلرن کو فرق نہیں محسوس ہوتا شباز شریف کی ایک مجھے بات یاد آ رہی تھی شباز شریف صاحب کی ایک صاحبزادی ہے جویریہ ان کو جب عدالتوں میں رگڑا گیا جب ان کو بلایا گیا تو میں نے اس ٹائم پر یہ میں آپ کو پرسنلی بتا رہی ہوں میری شباز شریف صاحب سے بات ہوئی مجھے اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی ہے اتنے سالوں میں جتنے سالوں میں میرا شباز شریف صاحب کے ساتھ جب بھی انٹریکشن رہا ہے میں نے ان کو بڑا ہی کام کمپوزڈ بڑے ہی مفاہمت کی بات کرتے ہوئے پایا ہے لیکن جب جویریہ کی بات آئی تو تب میں نے ایک پریشان باپ کو دیکھا تھا سو ایوری وڈی ہس فیملیز اور اسے میں نون لک کی کیوں بات کروں پوری نسل میں تو سلام پیش کرتی میں سلام پیش کرتی ہوں نصرت بھٹو کو جس نے اپنے سارے بچے اپنا شوہر اس ملک کے لیے قربان کر دی پوری جینریشن صرف ایک بیٹی ہے ان کی اور وہ وہ بیٹی ہیں جو کہ پولیٹیکس میں نہیں آئی تھی گڑی خدا بخش میں جا کے دیکھئے جتنی قبریں ہیں گڑی خدا بخش میں جا کے دیکھئے بقاعدہ طور پر ایک ایک شہدہ کا نام لکھاو ہے اور وہ شہید اس ملک کی جنگ کے لیے ہوئے تھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے اور فواد چادری کے حوالے سے اس لیے کیونکہ فواد چادری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں ان کو بھٹو کی سٹرگل پتا ہے ان کو پتا ہے کہ بے نظیر کا پنکی سے بے نظیر تک کا سفر کیسے ہوا اور کیوں ہوا لیکن اس کے باوجود جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے منع نہیں کیا ایڈوائز نہیں کیا وہ خود ایک ٹیلیویشن شو میں آئے تھے جاوی چادری صاحب کا شو میں آ کر کہ انہوں نے خود رانہ سنا اللہ کی کیس کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ تو ایک خیس کیس ہے یہ تو ایسی کیس ڈال دیا اور بہت مسکرا کر بہت کاجولی فواد چادری صاحب نے بولا تھا وقت ایک سانی رہتا وقت ایک سانی رہتا طاقت ہمیشہ نہیں رہتی اور انسان کی جو صحیح پہچان ہے نا وہ تب ہی ہوتی ہے کہ جب آپ طاقت کے نشے میں چور ہوں تو اس ٹائم پر آپ کیا کرتے ہیں دو تین دن کی جیل برداشت نہیں ہو یہاں پر تو چار چار سو دن جیل کاٹی گئی ہے تین تین سو دن جیل کاٹی گئی ہے جلا وطنی ہوئی ہے کبھی زبردستی اور کبھی اس طرح کے حالات کر دیئے گئے کہ فیملیز کو دور کر دیا گیا خیر پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے فواد چودری صاحب کا رونا ہو اور خبر نہ بنے یہ تو ہو نہیں سکتا خبر بنی نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا لنڈن میں صحافیوں نے گھیر لیا نواز شریف صاحب کو بتائیے تو نواز شریف نے اس کا جواب دیا کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں انہیں رولاؤں گا اب یہ نہیں پتا کہ وہ ہمارے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے تو فواد چودری کے آنسو جو نکلے اس کی ذمہ داری عمران خان پر ڈالی اور کسی حد تک یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان صاحب اسی کی پیٹھ تھپ تھپ آتے تھے جو سب سے زیادہ بتتمیزی کرتا تھا عمران خان صاحب اسی کو ہیرو مانتے تھے اور اسی کو اپنے قریب لاتے تھے اور اسی کو ترقی دیتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کو گالی دے جو ان کے نظریے پر چلے جو اداروں کو ملائن کرے جو اداروں کو گالی دے اور جو بدزبانی کرے یہ میرٹ بنا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور یہ میرٹ کسی اور نے نہیں یہ عمران خان صاحب نے بنایا ہے آپ اس میرٹ پر پورا اتریں گے تو آپ کو ترقی ملے گی آپ اس میرٹ پر پورا اتریں گے تو آپ کو ٹکٹ ملے گی آپ اس میرٹ پر پورا اتریں گے تو آپ کو عمران خان کے قربت ملے گی آپ اس میرٹ پر پورا اتریں گے تو آپ کو پارٹی میں وہ رتبہ ملے گا جو کہ کوئی بھی پولٹیکل واکر کوئی بھی پولٹیشن چاہتا ہے یہ بھی ایک سچ ہے ہمیں ان حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے لائک کریں سبسکرائب کریں میں اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو انٹ کر رہی ہوں کہ آنے والا کل پاکستان کے اندر نئی مثالیں لے کر کے آئے اور یہ جو پرانی مثالیں اور جو تلخ مثالیں ہیں ان کو دوبارہ نہ ریپیٹ کیا جائیں اگلے دبینر سلیم شو میں ملاقات کرتے ہیں